ازارت اکیسوں باب اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیٹی کسی بنیامینی کو نہ دے گا اور لوگ بیتل میں آئے اور شام تک وہاں خدا کے آگے بلند آواز سے زار زار روتے رہے اور انہوں نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا اسرائیل میں ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل میں سے آج کے دن ایک قبیلہ کم ہو گیا اور دوسرے دن وہ لوگ صبح صویرے اٹھے اور اس جگہ ایک مذہبہ بنا کر سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں ایسا کون ہے جو خداوند کے حضور جماعت کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سخت قسم کھائی تھی کہ جو خداوند کے حضور مصفہ میں حاضر نہ ہوگا وہ ضرور قتل کیا جائے گا سو بنی اسرائیل اپنے بھائی بنیامین کی وجہ سے پچھتائے اور کہنے لگے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ کٹ گیا اور وہ جو باقی رہے ہیں ہم ان کے لیے بیویوں کی نسبت کیا کریں کیونکہ ہم نے تو خداوند کی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کو نہیں بیائیں گے سو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سا قبیلہ ہے جو مصفہ میں خداوند کے حضور نہیں آیا اور دیکھو لشکرگاہ میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے یابیس جلاد سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ جب لوگوں کا شمار کیا گیا تو یابیس جلاد کے باشندوں میں سے وہاں کوئی نہ ملا تب جماعت نے بارہ ہزار سورما روانہ کیے اور ان کو حکم دیا کہ جا کر یابیس جلاد کے باشندوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مرد سے واقف ہو چکی ہوں ہلاک کر دینا اور ان کو یابیس جلاد کے باشندوں میں چار سو کمواری عورتیں ملیں جو مرد سے نواقف اور اچھوتی تھی اور وہ ان کو ملک کینان میں سیلا کی لشکرگاہ میں لے آئے تب ساری جماعت نے بنی بنیامین کو جو ریمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا تب بنیامینی لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دیں جن کو انہوں نے یابیس جلاد کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا پر وہ ان کے لیے بس نہ ہوئیں اور لوگ بنیامین کی وجہ سے پچتائے اس لیے کہ خدا نے اسرائیل کے قبیلوں میں رکھنا ڈال دیا تھا تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لیے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی نسبت ہم کیا کریں کیونکہ بنی بنیامین کی سب عورتیں نابود ہو گئیں سو انہوں نے کہا کہ بنی بنیامین کے باقی ماندہ لوگوں کے لیے میراس ضروری ہے تاکہ اسرائیل میں سے ایک قبیلہ مٹنا جائے تو بھی ہم تو اپنی بیٹیاں ان کو بھیا نہیں سکتے کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر قسم کھائی تھی کہ جو کسی بنیامینی کو بیٹی دے وہ معلوم ہو پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلا میں جو بیتل کے شمال میں اور اس شارعہ کی مشرقی سمت ہے جو بیتل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونہ کے جنوب میں ہے سال با سال خداوند کی ایک عید ہوتی ہے تب انہوں نے بنی بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا اگر سیلا کی لڑکیاں ناچ ناچنے کو نکلیں تو تم تاکستانوں میں سے نکل کر سیلا کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے اپنے لیے پکڑ لینا اور بنیامین کے ملک کو چل دینا اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں انائت کرو کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کی بیوی نہیں لائے اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا ورنہ تم گنہگار ہوتے غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھی جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیا لیا اور اپنی میراس کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراس کو لوٹے اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا موسیقا